ہرے دوستو اسلام علیکم آج پھر میں ایک کمپیریزن ویڈیو میں حاضر ہوں دوستو آج کا جو کمپیریزن ہے وہ یاما کا وائی بی آر ون ٹو فائیو جو ہے اس کا وضع ہے وہ یاما کا وائی بی آر ون ٹو فائیو زی کے ساتھ کمپیریزن ہے تو دوستو یہ بھی ایک کمپیریزن ویڈیو ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں بائیکس کی سیمیلارٹیز بتاؤں گا ریفرینسز بتاؤں گا اور آخر میں پہلے کتنا اپنی اپنی اپنینین کے احسار کروں گا کہ دونوں بائیکس میں سے کونسی بائیکس آپ کو لینی چاہیے کونسی بائیک جو ہے وہ بیسٹ بائیک ہے تو دوستو جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر لیٹس ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو آج کا یہ ریویو سٹارٹ کرتے ہیں چلیے دوستو لیٹس کیٹ سٹارٹ دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں دونوں بائیکس کی سیمیلارٹیز کے حوالے سے تو دونوں میں ہمیں فور سٹوک کا انجن دیکھنے کو مل جاتا جو کہ ائر کول اور ایس او ایس سی ٹائپ کا انجن ہے وان ٹو فور کی ڈسپلیسمنٹ ہے اور بور این سٹوک بھی ہمیں دونوں میں سیم دیکھنے کو ملے گا جو کہ 54 بائی 54 کا ہے اور کمپریشن ریشو بھی ہمیں یہاں پر سیم دیکھنے کو ملے گی جو کہ ٹین بائی زیرو بائی ون کی ہے دونوں میں ہمیں سیلف سٹارٹ کی اپشن بھی دیکھنے کو ملے گی پانچ گیر کی اویلی بیٹی ہمیں دونوں بائیکس میں دیکھنے کو ملے گی اور تھرٹین لیٹرز کا پیٹرول بھی ہم دونوں بائیکس میں ڈلوا سکتے ہیں اور دوستو ٹائلز بھی ہمیں یہاں پر دونوں کو دیکھنے کو سیم ملیں گے جو کہ فرنٹ کے جو ہے وہ فورٹی ٹو پی کے اور بیک کے جو ہے ففٹی ون ایس کے دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ہمیں جو ہے فرنٹ ہیڈ لائٹس میں جب وہ ہیلو جین بلپ دونوں بائیکس میں دیکھنے کو ملے گا جو کہ ٹھرٹی فائی بارٹ کا ہے ٹرپ میٹر کی سہولت بھی ہمیں دونوں بائیکس میں ہی دیکھنے کو ملے گی اور گراؤنڈ کلرنس کے اگر ہم بات کریں تو گراؤنڈ کلرنس جو ہے وہ تھوڑی شیئی ہمیں بیٹر دیکھنے کو ملے گی وان ٹو فائیو زی میں جو کہ وان فیفٹی ہے اور جبکہ ہمیں اس میں یاما وائی بی آر میں جو ہے وہ وان فورٹی فائیو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد دوستو ایوریج کی بات کریں تو ہمیں دونوں بائیکس میں ایوریج بھی سیم دیکھنے کو مل جائے گی اور ہمیں جو ہے وہ تھرٹی تھاؤزن کی میلیج تک جو ہے وہ دونوں بائیکس میں جو ہے وہ ورنٹی انجن کی ملے گی کہ تھرٹی تھاؤزن تک اگر آپ کا جو ہے وہ بائیک جو ہے وہ انجن اگر اس کا خراب ہو جاتے تو آپ اس کو ریپیئر کروا سکتے ہیں دوستو یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ٹپ میٹر کے بارے میں بتاتا چلوں کیونکہ کافی دوستوں کو بتا نہیں ہوتا کہ ٹپ میٹر کیا ہوتا ہے ٹپ میٹر دوستو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے کہیں پر سفر کرنا چاہ رہے تو آپ اپنے میٹر کو ٹپ کر سکتے ہیں اور ٹپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا کلومیٹر کا سفر تیک کی ہے آپ زیرو پر میٹر کو لیں اور دین پھر جو ہے وہ آپ سفر جب تیک کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یعنی کہ ٹین مائل یا ٹونٹی مائل جتنا بھی آپ نے سفر تیک کی ہے وہ آپ کی بائیک شو کرے گی تو دوستو یہ کافی اچھی بات ہے دوستو آپ ڈیفرنسز کی طرف موو کر لیں تو ہمیں دونوں بائیک میں جب ویٹ کا ڈیفرنس کافی دیکھنے کو ملے گا جو کہ یاما کا ون ڈو فائی برزی ہے اس کا ویٹ ون ڈیرو سیون ہے اور جبکہ یہ وی بی آر کا ویٹ ون ڈیسک پریہ کے لئے گا ون ڈیسک پریر میں ہمیں دیکھنے کو دیکھنے کو سہولت نہیں ملے گی پرائیس کا ڈیفرنسز یہاں پر ہمیں کافی فرق دیکھنے کو مل جاتا ہے یاما وائی بے آر ونٹو فائی وزی کا جو پرائسیز ہیں وہ ونٹو سیون پائی فائنڈر یعنی креп ایک لاکھ ستائیسہزہزار پانس سو ہے اور جبکہ یاما وائی بے آر کا جو پرائسیز ہیں وہ ایک لاکھ چواریسہزار پانس سو ہے تو ہمیں پرائس میں یہاں پر کافی تقریباً بیس سی ایک ہزار کا جو ہے اٹھاره سے انیس ہزار تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دونوں بائک میں پرائز کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا ہمیں یامہ کے YBR میں دیکھنے کو ملیں گے جبکہ YBRZ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو دوستوں اب یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے سیمیلارٹیز بھی رکھی دونوں بائک کے اور ڈیفرنسیز بھی رکھے تو یہاں پر اگر میں سیمیلارٹیز کی بات کروں تو تقریباً 13 سیمیلارٹیز مجھے دونوں بائک میں دیکھنے کو نظر آئی ہیں اور اگر میں ڈیفرنسیز کی بات کروں تو مجھے صرف دو یا تین ڈیفرنسیز مجھے دیکھنے کو نظر آئے ہیں ایک تو ڈیس بریک ہے ٹھیک ہے پرائزز ہیں اور جو ہے آلائی ریمز ہیں تو ویٹ کی بھی بات کریں تو یہ چار ڈیفرنسیز مجھے دونوں بائک میں دیکھنے کو نظر آئے ہیں اب میں بات کرلوں کہ مجھے دونوں بائک میں سے کون سی بائک زیادہ بیٹر لگیا تو دوستوں میرے خیال میں یاما واعی بی آر ونٹ فائف زی اگر آپ سپورٹر لک نہیں چاہتے اگر جو ہے لو یو چاہتے اگر آپ ڈیس بریک نہیں چاہتے تو دن پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ تیس بائی سازار پید زیادہ پی کریں اور اگر آپ سپورٹر لک چاہتے ہیں لو یو چاہتے ہیں فرنٹ پر ڈیس بریک چاہتے ہیں تو دن پھر جو ہے وہ آپ کو موو کرنا چاہیے یاما واعی بی آر کی طرف امیدہ دوستہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ذات ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملے گی نیو انفرمیشن کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی تھا